بار محمد و آل محمد صلوات خطبہ استقبالی ارشاد فرما دیتے حجدر سلام جناب مولانا محمد رمضان تحقیر صاحب جنہوں نے اس پروگرام کی غرض و غیت کے حوالے سے آپ کو آباہ کیا ایک نکتہ آج کل میڈیا کا دور ہے آپ سب حضرات اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ آج کے اس استعمال میں جیسا کہ قائد محترم کا اپنا ایک طریقے کار ہے اور ان کا ایک انداز کار ہے کہ وہ کبھی گروہی سیاست کا شکار نہیں ہوتے الحمدللہ اس پروگرام میں بھی جتنے بھی لوگ ادارے انجمنے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے چونکہ یہ کوئی تنظیمی کنونشن کوئی تنظیمی استعمال نہیں شہداء کے خون کے ساتھ ادارے یک جہتی کرنی ہے شہداء کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اس میں ہمیں ہر قسم کی شخصی سوچوں سے بالتر ہو کر سوچنا ہوگا اور اتحاد و وحدت کی فضا کو اگر تھوڑی بہت نہیں تھی تو اس کو بہرحال ہمیں آگے بڑھانا ہے اور قائم کرنا ہے آپ حضرات سے یہی گزارش ہوگی کہ جتنے بھی آپ یہاں حضرات تشریف لے ہیں ایک نکتہ تمام دوست ہمارے معزز بڑے بھائی بیٹھے ہیں مدرگ کتنے بیٹھے ہیں اس استعمال میں آنے والا ہر شخص قائد محترم کا مہمان ہے یہ نکتہ ہر بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لے جو بھی شخص استعمال میں آئے گا کیونکہ یہ دعوت قائد محترم کی طرف سے ہر بندہ ہمارے لئے محترم ہے ہر بندہ قابل احترام ہے ہر آنے والے معزز دوست کو ہم نے احترام دینا ہے اس لیے آپ تمام حضرات اس بات کی طرف متوجر ہیں چونکہ موجودہ حالات آپ کو سامنے ہیں جو کوئٹہ میں کربلا بپا ہے جو گلگت کے مظلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے تو دوستوں کا مشورہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بزرگان سے اس بارے میں کلائے عمل لیں یا دیگر دوستوں سے تو سب سے پہلے ہم متاثرہ علاقوں کی نمیندی کرانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں کے صحیح حالات ہمارے سامنے آ جائیں ایک تصویر ہمارے سامنے بن جائے تاکہ پھر اس کے بعد ہم اگلہ لاحہ عمل جو بنائیں اور جو بدرگان سے لیں تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حجد الاسلام والمسلمین جناب علامہ شیخ مہدی نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کوئیٹا ہم نے عوام کو بیدار کرنا ہے اور یہ ملت منتظر ہے کہ علماء اسرام آباد میں یعظیم کانفرنس کر کے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ این ملت مظلوم تشیع ہاں انشاءاللہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے دیبل خزائی کا ایک واقعہ میں ایک منڈلوں گا دعوت دیتا ہوں دیبل خزائی ایک انقلابی شاعر حل بیت ہیں بنی عباس کے دربار میں ہر جگہ ان ظالموں کے سامنے جا کر صدا احتجاج بلند کرتے تھے اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے مشہن علی کو آگے بڑھانے کے لیے اور کئی دفعہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ایک بردبہ کسی نے اس انقلابی شاعر کو کہا اے دیبل خزائی تو جہاں جاتا ہے علی کا نام لیتا ہے اور تیرا تیرا سر کوئی ظالم اڑا دے گا توجہ فرمائیں اے دیبل خزائی وہ خالصیہ کیا جواب دیتا ہے اے اس نے فرمایا جاں دنیا کو بتا دے ان ظالموں کو بتا دے میرے پاس ایک سری تو ہے جو امانت ہے جناب سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا اور کوئی آئے حسین کے نام پہ کوئی آئے علی کے نام پہ کوئی آئے زہرہ کے نام پہ یہ سر میرا قربانی کے لیے تیار ہے ہتھیانی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں کوئی آئے یہ قلم کر لے مشن الزہرہ کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں روز قیامت علی الزہرہ کے سامنے سرخ رو ہوں گا کہ میں میرے پاس ایک سر تو تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اس لیے بلند آواز میں نعرہ تکبیر نہیں میرا شعال میں جتنا بڑا اجتماع ہے نعرہ اس طرح نہیں آ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات وہ عظیم شہید جو کوہٹا کی سرزمین پہ جو کراچی میں جو گلگت بلتستان میں جو پارچنار میں جو خانپر میں جو باقی علاقوں میں ان کا بے گناہ خون حسینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پہایا گیا ان تک بلند آواز میں تاکہ ان تک آواز پہنچے اور وہ مطمئن ہو کہ ہماری قربانی یہ علماء رائے گا نہیں جانے دیں گے بلند آواز میں کہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب میں بلتستان گلگت انتہائی مظلوم شیعہ یان حیدر کرار وہاں کے حالات بتانے کے لیے میں جناب مولانا کراچی کے حالات معذرت کے ساتھ کراچی کے حالات بتانے کے لیے میں جناب مولانا سید ناظر تقوی صاحب کو آدھ دعوتِ خطاب دیتا ہوں اور تمام بزرگان سے عرض ہے چونکہ جتنے بزرگان دور درست سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہم نے سب کو ٹائم دینا ہے لذا انتہائی مقصر ٹائم میں آج جو مشن ہے جو مقصد ہے کانفرنس کا اس حوالے سے گفتگو ہو تاکہ سب بزرگان سے ہم استفادہ کر سکیں جناب مولانا سید ناظر تقوی قراچی سے سلوات برمحمد وعالم خانم آگا سید ناظر اپاس تقوی صاحب نہیں ہیں تو گلگت بلتستان کے حالات کے حوالے سے گلگت بلتستان کے حوالے سے جناب مولانا سید عباس رزوی صاحب تشریف لاتے ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ وہاں کے حالات سمات فرمائیں آج اس وقت وہاں کیا حالات ہیں اور کیا مظلومیت ہے وہاں کے شیعوں کی جناب مولانا سید عباس رزوی صاحب بلند آواز میں سلوات برمحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سم الصلاة والسلام على سیدنا ونبينا محمد واہل بیته الطیبین الطاهرین واللعنة الدائمة الابدية على دائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فمن كلام لخالق السماوات والاراضین بسم اللہ الرحمن الرحیم واعدوا ما استتعتم من ربات الخیل ترهبون بها عدو الله وعدوكم قال مولانا امیر المؤمنین عليه افضل الصلاة والسلام كونا للظالم خسما وللمظلوم عون علماء کرام بزرگان قوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آئے مبارکہ اور حدیث جو آپ کی خدمت میں نقل کی اس کا تشریح وامیت مقرر بھی نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی شعلہ ور کوئی تقریر کروں میں گلگت بستان سے میرا تعلق ہے اور گلگت بستان کی طرف سے کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں جناب علی بات اصل میں یہ ہے کہ ہر وقت وہاں علماء کرام کی خدمت نے ابھی تک ابھی اس آن تک بلتستان کے حد تک امن و امان برقرار ہے بحال ہے الحمدللہ اور یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں کے جوان وہاں کے علماء وہاں کے بزرگان کوئی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے ایسی بات بھی نہیں ہے پرسون گورنر آیا تھا تو انہوں نے اس طرح ہمیں نارمر ہے میں نے کہا سر آمن پسند نہیں ہے اسلام پسند ہے کوئی آمن پسند کوئی اس طرح کے بات نہیں اسلام پسند ضرور ہے کیونکہ لوگ علماء کو سنتے ہیں اور حرام حلال کو جانتے ہیں مال کو لوٹنا اور نہ لوٹنا کسی کو مارنا اور نہ مارنا کوئی چلاس میں اگر کسی نے شہید کیا تو یہاں پر اس کے انتقام میں کسی اور کو شہید نہیں کیا جا سکتا یہ باتیں جوان اور بزرگان بخوبی جانتے ہیں اس لیے یہاں پر آمن تو یہ گورڈر کو جو میں نے جواب دیا یہ تھا کہ جناب علی اصل میں بات یہ ہے کہ زیادہ ہم آمن پسند دیکھ ہماری مجبوری ہے امیر المومنین علی السلام فرماتا ہے اگر میرے لیے دین نہ ہوتا معنی نہ ہوتا تو میں عرب کو بھی چکر میں کھلا جاؤ میں اسی شخصیت نہیں ہوں کہ میں کوش نہیں کر سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں اور مجھے دین معنی ہے میں کسی کو کسی کے جرم میں قتل نہیں کر سکتا ہوں کسی کو کسی کے ناراض نہیں کرا سکتا ہوں تو جناب علی اصل میں کوہستان میں جو واقعہ ہوا اسے واقعہ ہوتا رہتا ہے وہاں ڈگیٹی بھی ہوتی ہے لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور اس زندگی پہلے میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں آنے جانوں کے لیے چائے کپ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتا تھا کہ ہوتل بھی نہیں تھا اب ہمارے گلگت بلستستان کی مسافروں کے وجہ سے لوگوں نے ابھی بشام اور جلاس اور پٹن اور جناب علی مختلی مقامات پر بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں چونکہ آنا جانا ہوا لوگ نے پیسہ خرش کیا اور تجارتی لین میں لوگ خوشحال ہو گئے اب وہ ان کو راست نہیں آتا ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی متبادل راستہ حکومت ہمیں مہایا کریا ایک متبادل راستہ جی چلاس اور کوہستان کے روڈ ہمیشہ کوئی بھی ایک جرگہ والے بھی اگر ناراض ہو جائے تو وہ ہفتہ دن بھی دن بند رکھتا تو ہم اس پہ گزار نہیں کر سکتے متبادل راستہ یہ ایک مطالبہ ہے دوسری بات میں آپ حضرات سے اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہاں مقامی خوشحالی کے حوالے سے کوئی متبادل کے حوالے سے نہیں کہ یہاں پر مظفر آباد سے سرینگر جا سکتا ہے اور وہاں دو جگل سے جا سکتا ہے تو کیوں نہ ہمارے برول مو بادر سے کردل دا جا سکے وہاں بھی آپ بادر کھولیں یہ بھی مطالبے میں شامل ہیں کہ بادر کھولیں لوگ مقامی تجارت کریں گے سیاہ آئیں گے ادھر بھی رشتہ داریاں ہیں لوگ آپ پس نہ ملیں گے اور لوگ خوشحال ہوں گے خطے کے یہ بھی ایک مطالبات میں شامل ہے اور یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ادھر سے متبادل کوئی سرگ نہیں مانگ رہے ہیں متبادل نہیں ہے اس لیے جناب علی آپ کے واضح ہے احبار کے میڈیا کے ذریعے سے کہ کوہستان میں جب سولہ مظلومین قتل کو قتل کیے گئے اور لاشوں کے لاش گلگت آئے میں ادھر آغر حق کے حکم سے گلگت دیا ہوا تھا اور اتنا پر امن طریقے سے یا ریکار ہے گلگت میں کہ ایسے لاشیں اٹھانے کے باوجود پر امن طریقے سے وہ مسئلہ نبالی ہے اب جگہ جگہ لے جا کے دفنہ بھی دیا اور ایک مرغی بھی نہ مر گئی ہے ہمارے ہاتھوں سے الحمدللہ با سلامت یہ ہمارے برداش ہے کہ سولہ سولہ شہید ہو پلتستان کہے تھا باپس سب گلگت نگر کے تھے شہید ہو اور وہاں پرامن رہے یہ ایک بہت بڑی جرعق کی بات تھی کہ اگر ہم اس میں علج جاتے تو ہمارا اصل مسئلہ پس پردہ چلے جاتے اور کوئی مسائل کھا ہوتا اس حکمت عملی کے تحت پرامن رکھا اور پھر وہاں سکردو میں افس اینے کا جرنل اور جناب وزیر علی صاحب اور چیف سیکیٹری وغیرہ وہاں ملنے کے لئے آئے مسجل کردو میں ہمارے پاس آئے اور ہم نے یہی ان سے مطالبہ کیا کہ بار بار کوہستان کے راستے میں لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور حکومت پھل وقت کوئی اقدام کرتی ہے اس کے بعد بھول جاتا ہے تو اس نتیجے میں وقفے وقفے سے لوگوں پر داکھ داکھ لگتا ہے اور ظلم کرتے ہیں اور دہشتگردی کرتے ہیں اور خصوصاً شعیان حیدر کررہ کو تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہیں آقا ہی تھوڑا سا بھی موقع ملے تو اس کے لئے ہم نے کہا افسین جرنل کو کہ آپ پھوز میں نے کہا اگر یہ لوگ میرے اختیار میں دے دیں اور جو حکومتی وسائل جو میں کہتا ہوں میرے حوالے کر دیں میں نے قسم کہا خود ہے کہ قسم میں اس لوگ کو محفوظ بنا سکتا ہوں آپ کے غفلت کے وجہ سے اور آدم توجہی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اگر پھوز کے نگران میں دیں مجال ہے کہ کسی کو مار دیں یہ نہیں ہوتا جرنل نے کہا آپ درست فرمار رہے ہیں اور یہ حکومت انتظامیہ اس میں غفلت بڑھتی ہے آئندہ ہمار ایسے ہونے نہیں دیں گی یہ کہ کے گیا اور چہلوم نہ گزرا چلاس میں یہ واقعہ ہوا اور جلاس میں دس بارہ بسو سے چن چن کر شہون پورتار کے شناختی گان چک کیا گیا اور زنجیر مارنے والا ہے یا نہیں اس جگہ کا چک کیا پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا میں اس کو یہاں آپ کو اشتعال دینا لے میں عرض نہیں کر رہا ہوں حقیقت بے دردی سے ان کو مارا اور میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا یعنی وہاں سے جو زندہ آدمی بچ کہہ تھے بھئی ان کو گولی کا نقصان کیوں کہتے ہیں پتھروں سے مارو ایک گولی عزیز ہے شعائق کے فرض سے گولی کا نقصان نہیں کرو پتھروں سے مارو اور پتھروں سے مارا اور لاشوں کو رندہ کیا کربلا میں بھی اس طرح کیا گیا تھا اور ہمارے ساتھ بھی سلوک اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لاشوں کا شناخ بھی مشکل ہو گیا آخر میں لائے گیا دفن گیا بہرحال یہ واقعہ بھی کسی بے توجہی کے وجہ سے عمل میں آیا اب ہم یہی کہتے ہیں کہ امن برقرار رکھو اور ہماری ضرورت بھی یہی اور ہماری عشق ضرورت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں پوری پاکستان میں آپ کی ضرورت یہی ہے پیغمبر اسلام نے کافروں کے ساتھ سلح کیا اس وقت کی ضرورت تھی تب جا کے سلح کیا تو میں عرض کرتا ہوں کہ آئے مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تلاوت وعدو مستطعتم من رباط الخیر ترہیمون نبیہ عدو واللہ وعدو وکم آپ سب علماء تشیر بھرتے ہیں ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس اس آیت کے مساعدیت میں کچھ نہ ہو کچھ سائے میں ہم سب مل کر قوم کی خدمت کریں یہ ایک اہم پائن ہے ہمار ایک قیادت اور ہم سب مل بخلوس نیت سیاست کو کنار ایک دوسرے کے ناراض گیوں کو بھی دور رکھے اس وقت قوم کی ضرورت کچھ نہ صحیح اگر آپ پاکستان میں وہاں سیاست سے لے کر گواہ در تک ادھر واردوں سے لے تفتان تک شعہ جہاں کہیں بھی ہو ایک قیادت کے ماننے والے ہو خدا کی قسم میرے پیال میں کوئی بھی آپ پر میلی آنگ سے آپ پر نہیں دیکھتے انشاءاللہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے قیادت کا برمار ہمارے نقصان دیں کوئی بھی ہو چاہے سعزیز علیم کی شکل میں ہو چاہے کسی اور عالم دین کے شکل میں ہو اور کسی عزیز علیم کی شکل میں ہو ایک قیادت ہو اور اس کو ہماری مشوروں کی ضرورت ہے اور ان کو مشورہ دینا چاہیے اور ان کو بھی مشوروں کی وہ خود بھی اپنے جگہ سوچ ہیں کہ ہمیں علماء کی مشہور کی ضرورت ہے اللہ کرے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ہم سروران رہیں گے تو جناب علی وہاں ہم نے بڑی کوشش دی اب تک تو ہم درنب بلکل چھوڑا سا تھا اور علماء اور خواست پر مشتمل میرے خیال میں پانچ سو لوگوں سے زیادہ نہیں تھا اور یہ تمام ویلیس کے شگر خرمہ گلدور گلتری وغیرہ وغیرہ کے نمائندے کر رہا تھا جب درنب ابھی ختم نہیں ہوا تھا ایک وزیر وہاں پر تکشیب لائیا اور اعلان کیا کہ چلاس میں آپ کے مطالبات پر عمل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چند لوگوں کو مجیمین میں سے چند کو پکڑا وہ پکڑے گئے ہیں اور چیف سکری صاحب آکے کہا کہ ہم نے جرگے کے حوالے کیا میں اس جرگے کے مشور پر خوش نہیں جرگہ والے آپ کو صحیح کام نہیں کر گا یہ پیغام جائے کہ جرگہ کبھی بھی صحیح کام نہیں کرتے ہیں حکومت خود نگاہ کریں چلو کوحسان میں فوج کے وردی میں آتی اور قتل کر کے باگ گئی لیکن چلانس میں تو ایک فوج جرار میں نے سنا ہے اور میں جو صحیح کرنے کے لئے آئے تھے وہ ہی اور اتنے لوگ مجرم ہو اور ایک پولیس زحمی نہ ہو اور ایک پھر کر کسی ایک زحمی نہ کہ اس سے گنونی جرم اور چا ہو جرم تو جناب علی مختصر سا دھرنا تھا اور اس کے بعد آیا جناب علی گلگت سے حکومتی بزرگان نمائند اور ہمیں یہی مطمئن کرایا اور ہم نے کہا جب تک اس روڈ کو فوج کے نگرانی میں حوالہ نہیں کریں گے آپ خود اپنی ذاتی طور آپ رشن نہیں کریں گے ہم کسی وزیر پہ یا کسی حکومتی ارکان پہ اعتبار کرنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہے یہ ہمارا آخری جواب تھا اور بھی آپ کا پرامن رہنا بھی میرے خیال میں ان کے لئے کمر توڑ جواب ہے ہر چیز کا مصبت اور منفی ہوتا ہے اگر علماء کرام کہیں کہ اکرام کہے کہ لگ جاؤ تو کیا قیامت برپا ہوگی یہ سمجھنے میں ضرور وہ سوچنے میں مجبور ہوگی اور ہم سب کو اسی لئے امینارز کیا آپ کو جسارت کیا ہم سب متحد ہو کر اگر آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ بارستان سربلن رہیں گے اللہ ہم سربلن رکھیں جہاں کہیں بھی شیعہ ہے جس خطے میں جس نعرے میں اللہ ان کے حفاظت فرمال اور شہداء گلگت بلتستان کے نام پہ فاتحہ پڑھیں کہنے کو بہت سی ذہن تھی لیکن وقت نذاکت کو ملہوز خاطر رکھیں میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم نعرے تکبیر یہ نکتہ ہر بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لے جو بھی شخص اجتماع میں آئے گا چونکہ یہ دعوت قائد محترم کی طرف سے ہر بندہ ہمارے لئے محترم ہے ہر بندہ قابل احترام ہے ہر آنے والے معزز دوست کو ہم نے احترام دینا ہے اس لئے آپ تمام حضرات اس بات کی طرف متوجر ہیں چونکہ موجود حالات آپ کو سامنا ہے جو کوئٹہ میں کربلا بپا ہے جو گل گل ادارے انجمن جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے چونکہ یہ کوئی تنظیمی کنونشن کوئی تنظیمی استعمال نہیں شہداء کے خون کے ساتھ ادارے جتی کرنی ہے شہداء کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اس میں ہمیں ہر قسم کی شخصی بار محمد و آل محمد صلوات خطبہ استقبالی ارشاد فرما دیتا ہے حجد اسلام جناب مولانا محمد رمضان تحقیر صاحب جنہوں نے اس پروگرام کی غرض و غیت کے حوالے سے آپ کو آبا کیا ایک نقطہ آج کل میڈیا کا دور ہے آپ سب حضرات اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ آج کے اس استعمال میں جیسا کہ قائد محترم کا اپنا ایک طریق کار ہے اور ان کا ایک انداز کار ہے کہ وہ کبھی گروہی سیاست کا شکار نہیں ہوتے الحمدللہ اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ سوچوں سے بالتر ہو کر سوچنا ہوگا اور اتحاد و وحدت کی فضا کو اگر تھوڑی بہت نہیں تھی تو اس کو بہرحال ہمیں آگے بڑھانا ہے اور قائم کرنا ہے آپ حضرات سے یہی گزارش ہوگی کہ جتنے بھی آپ یہاں حضرات تشریف لے ہیں ایک نقطہ تمام دوست ہمارے معزز بڑے بھائی بیٹھے ہیں بزرگ جتنے بیٹھے ہیں اس اجتماعہ میں آنے والا ہر شخص قائد مہترم کا مہمان ہے مہمان مہمان